رائے گر میں نگر نگم اور راجس و ببھاک کا عوید قبضوں پر ڈھنڈا چلا ہے بھگوانپور، گورکھا، جگتپور، بڑے رامپور اور اتر منڈا میں بڑے پیمانے پر سرکاری زمین کی خرید فروخت کی شکایتیں مل نہیں ہیں اس کے بعد پر شاہ سن نے عوید قبضوں پکاروائی کی ہے اس موقع پر عوید قبضہ دھاریوں نے جم کر ہنگامہ بھی کیا رائے گر میں عوید اتکرپڑ پر راجس و ببھاک اور نگر نگم نے بڑی کاروائی کی ہے بھگوانپور، گورکھا، جگتپور، رامپور، اتر منڈا میں بڑے پیمانے میں سرکاری زمین کی خریدی بکری کی شکایتیں تحصیل دار اور نگر نگم کے آئیوکت کو ملتی رہی تھی بار بار مل رہی ان شکایتوں کے بعد نگم کمیشنر اور تحصیل دار کے ساتھ سویم ایس ڈی ایم نے کئی جگہوں پر عوید قبضہ پر جائزہ لیا ساتھی کئی جگہوں پر عوید قبضی کو بھی ہٹھایا جانکاری پر ہی بہت سے جگہوں پر ساس کی جگہوں پر اتر منڈ کی کاروائی کی سوچنا میڈیا کے دورہ بار بار ریز اٹھن کیا گیا ہے اس کے تحت کلیکٹر مودہ کی نردیش پر آج ان جگہوں پر جو ساس کی جگہ ہے بھگوان مڑا میں پچیس اتر منڈ داریوں کے اوپر میں اتر منڈ ہٹھایا گیا ہے جو کی ساتھے گھر جیمین پر قبضہ کر کے مکھ مارگ میں اتر منڈ کر کے لوگ تاویش تھے اس کو ہٹھایا گیا ہے ویسے تو اتر منڈ کی سکایت پورے سہربر میں جو بہاری علاقے اس بسکلی وہاں پر زیادہ مل رہے تھے ایسے اتر منڈ جو بہوسائی کی سطر کے ہیں بڑے بڑے اتر منڈ جس کا بہویشت میں بہوسائی کو پیوک کرنے کی منصہ کے ساتھ ان لوگ کر رہے تھے اور دوسرا خریدی بکری جو فرجی خریدی بکری یہاں پر ہو رہی تھی اس کی سکایتیں لگتار مل رہی تھی اس کے لئے آج کاروائی کی گئی ہے جگت پور, بھگوان پور, گورخہ جیسے علاقوں میں اور اس کے سانس اتر مڑوں علاقوں میں کچھ کچھ جگہ پہ جہاں جہاں ایسی سمحاؤں نہ ہے بیاسائی کو پیوکی ان پہ کاروائی کی گئی ہے اور بھویشت میں ابھی اور کاروائی سطط رہے گی تو ایسے لوگوں سے نیویدن ہے کہ وہ اپنا سمان اور اپنا آہتہ سویم ہٹا لے تاکہ کاروائی کی ستھی نہ بن پا بدا دیکھیں ان شیطروں میں بڑے پیمانے پر بھوماپیاں نے سرکاری جمینوں کو بھوماپیاں سے لوگوں کو بیچ رہے تھے جس میں زیادہ تر لوگ ان جمینوں پر نرمال کار بھی شروع کر دیا تھا لگاتار مل رہی شکایتوں کے بعد ایسی ایم بھاگوات جیسوال نے ٹیم گھٹیت کر عویت کبجہ پر کاروائی کی جانکاری کے انسار ابھی کچھ دن اور یہ کاروائی چلنے والی ہے اس کاروائی کے بعد بھوماپیاں میں ہڑکم مچا ہوا ہے رامپور شیط میں تو جب پرشانسنک عملہ عویت کبجے کی بے درکلی کے لیے پہنچا تو کبجہ دھریوں نے ہنگامہ شروع کر دیا پولس کی موجود میں بھی پرشانسنک عدھکاریوں کو بینا عویت نرمال کا توڑ پور کے پاپس آنا پڑا ہمارے پورے فیملی وہاں پر موجود تھے اور وہاں رہتے بھی تھے آدھا بن چکا تھا پورا گھر وہاں پر ابھی ہمارے سب جتنے بھی دھکاری آئے ہوئے تھے سب کوئی مل کر یہاں پر میں منہ بھی کیا اس کے بعد بھی کوئی نوٹیس نہیں کوئی جانکاری نہیں دیا گیا ہے پہلے بھی نہیں اور ابھی بھی خالی ہم لوگ اولے گے توڑیں گے مطلب توڑیں گے کسی پیچھے کا بہت بڑا کسی کا جمین ہے دسے کر سے زیادہ جمین ہے کسی کا اس کے نام سے جگہ دینے کے لیے اس کو روڑ بنانے کے نام سے دیا گیا ہے توڑا گیا ہے بینہ جانکاری کے اور یہاں پر خالی میرا ہی گھر دھوٹا ہے رائیگر میں جس طریقے سے بھو مافیوں کے دورہ لگاتار عوید کبجی کے کیے جا رہی ہیں وہ صرف پرشاشن کی ہی نہیں بلکہ عام لوگوں کے لیے بھی چنتہ کی بات ہے عوید کبجی سرکاری جمینوں پر بھی ہوئے ہیں دیر ہی سہی پر بار بار چلی گی اور کیا فرساشن رسوک داروں کے عوید کبجے پر کوئی کاروائی کر پائے گا ساتھ ہی اس کاروائی کے بعد فرساشن اس بات کی نظر رکھ پائے گا کہ عوید کبجے دوبارہ نہ ہو سکیں ٹوٹل نیوز کے لیے رائیگر سے ستجید گھوش کی رپورٹ